اسلام علیکم ناظرین جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی آخری منزل بیماری کی صورت میں ہسپتال ہوا کرتے ہیں اور وہ ہسپتال جا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے جس کو مسیحہ کہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب وہ ڈاکٹر کے رحم و کرم پہ آئے اور ڈاکٹر اس کو چیک کریں گے علاج کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ڈاکٹر ہی ڈاکو بن جائیں اگر ڈاکٹر ہی مریض کی نبز پہ ہاتھ رکھنے کی وجہے مریضوں کی جیبوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور اسی بھی بڑی خوفناک بات جو میں آج آپ سے شیئر کرنے لگوں اگر ڈاکٹر جو دل کا ایک سب سے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے اگر دل کے اندر جو وال ڈالے جاتے ہیں وہی جالی اور زائد المیاد ڈالنا شروع کر دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس مسیحہ کو ہم مسیحہ کہیں گے ڈاکو کہیں گے یا کیا کہیں گے یعنی آپ اندازہ کریں جو میں واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ لاہور کے اندر ایک ایسی کمپنی بلکہ دو ایسی کمپنیز موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول سے اس طرح کے سٹنڈ سپلائی کر رہی ہیں اور اس کے خریدار کون ہیں اور کمیشنیں کن کو مل رہی ہیں یعنی کروڑوں روپے کچھ ڈاکٹرز کو کمیشن مل رہی ہیں اور وہ ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کو باہر دورے کروائے جا رہے ہیں جن کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں جن کو شادیوں کے خرچے دیے جا رہے ہیں جن کو بڑے قیمتی تہائے فیملیز کے دیے جا رہے ہیں اور ان کو باہر ٹرپ کروائے جا رہے ہیں اور وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ڈاکٹرز لے رہے ہیں کس چیز کیونس لے رہے ہیں کہ وہ زائد المیاد وہ خراب اور وہ یوزڈ سٹنڈ لوگوں کو ڈال کے اچھا کمپنیز ایسا کیوں کرتی ہیں کمپنیز ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ کمپنیز اس طرح کی چیزیں جب پروائیڈ کرتی ہیں اور ایسے ڈاکٹرز اس کے خریدار ہوتے ہیں اور وہ آگے مریضوں کو استعمال کرتے ہیں تو کمپنیز کو اس سے کئی گنا زیادہ منافع ملتا ہے میں جس کمپنی کا کمپنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ ابھی ریسنٹلی ہمیں دو نوٹس محصول ہو چکے ہیں دو پروگراموں پر تو میں ابھی نہیں چاہ رہا کہ اس کمپنی کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے لیکن آج چونکہ پی ای سی کے اندر پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوچی جو لاہور کے اندر ایک سرکاری سطح کے اوپر یعنی دل کے اپریشن کے حوالے سے ایک مستند ادارہ ہے جس کو بہت سارے لوگ ایڈ کرتے ہیں بہت سارے مخیر حضرات کروڑوں روپے وہاں پر لگاتے ہیں گورنمنٹ اربوں روپے کا بجٹ دیتی ہے وہاں پر زائد الویاد سٹنڈ ڈالنے کا ایک سکینڈل سامنے آئے یعنی مریضوں کو نہ صرف ایسے سٹنڈ کی نشاندہ ہی ہوئی ہے نہ صرف ایسے سٹنڈ پکڑے گئے ہیں بلکہ بہت سارے مریضوں کو ڈال دیئے گئے ہیں تو یہ اتنی خوفناک ایک حقیقت ہے کہ جس کے بعد یقین کریں کہ آج جب یہ خبر مختلف چینڈلز کے اوپر چلی میرے پاس بھی کسی دوست نے ورس اپ کی ہے دستاویزہ تو اس کے بعد میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو دو تین مریض وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جو وہاں پہ علاج کروانے گئے تھے پی ایسی کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم علاج کسی صورت نہیں کروا سکتے ہمیں تو ان ڈاکٹرز کے اوپر اتبار ہی نہیں یہ ڈاکو ہیں یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں اچھا اب ان ڈاکٹرز کی اگر ہم بات کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے ان میں بڑے بڑے نام ہیں بڑے سینئرز لوگ ہیں اور جو جن کو ہارٹ سپیشلسٹ آپ کہتے ہیں جن کا پوری پاکستان کے اندر بڑا نام ہے وہ لوگ اس کیم کے اندر شامل ہیں اور کچھ دو بڑی کمپنیز شامل ہیں اچھا اب اس پہ ایکسپائر سٹنڈ ڈالنے کے حوالے سے جو انکواری کمیٹی بنی ہے اس میں ڈاکٹرز یعنی جو کنوینئریں کمیٹی کے پروفیسر ڈاکٹر احمد نامان ہے اور ڈاکٹرز سجاد ڈاکٹر عمران خورم آفتاب ڈاکٹر شیب عالم اور ڈاکٹرز یوسف یہ کمیٹی کے میمبرز ہیں یہ پانچ رکنی کمیٹی بنی ہے جو اس کو پروپ کرے گی لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انسانیت کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ سکیم بھی دوسرے بہت سکیم کی طرح دب جائے گا اور اس پہ بھی لوگ کمپرومائز کر چھنگے اس پہ بھی اس کی بھی رپورٹ ایک بنے گی لیکن وہ رپورٹ کتابوں کے اندر رہ گی وہ رپورٹ کبھی باہر نہیں آئے گی اور اس پہ شاید اس لیے کبھی ایکشن نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہر وی وی آئی پی شخص کو پنجاب انسٹیٹو اف کارڈیلوجی کی انظامیہ کے ساتھ ان ڈاکٹرز کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے جو وی وی آئی پی لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر یہ لوگ پہنچ کر صحیح دعائی بھی دیتے ہیں صحیح سٹینٹ بھی ڈالتے ہیں ان کے گھروں کے اندر علاج ہوتا ہے ان کے وی وی آئی پی وارڈز کے اندر علاج ہوتا ہے پورا پروٹوکولز دیا جاتا ہے ان کے پرائیوٹ کلینکس کے اندر یعنی انکشاف ہوا ہے کہ پرائیوٹ کلینکس کے اندر جو وی وی آئی پی پیشنٹ سے ان کا علاج ہوتا ہے جو غریب لوگ ہیں ان سے پیسے بھی ڈبل چارج کیا جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مزاق بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایکسپائری سٹنٹ ان کو ڈالے چاہ رہے ہیں اور اس طرح کے ایک درجن سے زائد مریض سامنے آگئے ہیں اور ان مریضوں کے سامنے آنے کے بعد پنجاب کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے اور پی اے سی کے اندر سے مریض بستر پر لیٹے ہوئے اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ حالت ہوگی تو پھر اس سے بڑی یعنی ڈاکٹرز کا اور مریض کا جو رشتہ ہوتا ہے اس سے بڑا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا اس سے بڑا اس کانفیننس کو شیک نہیں کیا جا سکتا کہ مریض کا جب ڈاکٹر کے اوپر سے اتبار اٹھ جائے ڈاکٹر تو ایک ایسا ایسا رشتہ ہے ڈاکٹر کا اور مریض کا کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کچھ نہیں پوچھتا کہ یہ ڈاکٹر کون ہے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ عیسائی ہے مسلمان ہے یہ کون ہے اسی طرح ڈاکٹر بھی مریض کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا اس سب سے پہلے اس کے علاج کو پریفر کرتا ہے لیکن یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ خون اس سب تک سفید ہو گئے ہیں کہ جو مسیحہ ہیں وہ اس لیول تک کاروباری ہو گئے ہیں کہ اب وہ مریضوں کی نبز پر ہاتھ رکھنے کی بچائے ان کی جبوں پر ہاتھ ساف کر رہے ہیں اور چیم منسٹر پنجاب مجھے امید ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں گے لیکن آپ کے پاس ایسے کاموں کے لئے ٹائم تو خر کم ہی ہوتا ہے لیکن پرائم منسٹر پاکستان کے پاس اگر وقت ہو وہ اس سکیم کے بارے میں اس خوفناک سکینڈل کے بارے میں نوٹس لیں اور جو ذمہ دران ہے ان کو انجام تک پنچھیں تاکہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے اوپر جو لوگوں کا اتبار ہے وہ ختم نہ ہو چونکہ یہ وحد ادارہ تھا پچھلے ساٹھ سالوں میں اس کے بعد ابھی وزیر آباد میں جو چوئی پرویزلی صاحب نے اپنے دور میں ایک یونٹ بنایا فیصلہ باد میں بنا ملتان کے اندر بنا کچھ پرائیوٹ سیکٹرز کے اندر چیزوں نے ہارٹ پیشنٹس کے حوالے سے اور ہارٹ کے اداروں کے حوالے سے چیزوں نے ایکسپینڈ کیا لیکن یہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی ہارٹس کے حوالے سے ایک سپیشلائز ادارہ اس کی اندر اس طرح کا سکیم آنا اور سینئر ڈاکٹرز کا اس میں ملوث ہونا یہ ایک بہت خوفناک بات ہے اس کی ڈیپلی انکواری کی ضرورت ہے اور ذمہ داران کو عبرتناک انجام تک پنچانا یہ انتظامیہ کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم ایک ایجیکٹیو ہے ذمہ داری ہے جی منسٹر کی بھی ذمہ داری ہے پرائیم منسٹر کی بھی ذمہ داری ہے ہیلتھ منسٹر جو خود بھی ڈاکٹر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اور سیکٹری ہیلتھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں اس کمپنی کو بلیک لیسٹ کریں اور جو ڈاکٹرز اس میں ملاوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچائیں تو اس سے انسانیت کا بلا ہوگا بہت شکریہ موسیقی